لاہور ہائی کورٹ نے ڈی جی الڈی اے کو کنار روڈ پر انڈر پاسس کی خصہ حالت کی انکواری کا حکم دے دیا جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیئے کہ تازین و عرائش پر کروڑوں لگائے انڈر پاسس کی حالت پھر بھی خراب ہے عوام کا پیسہ ضائع نہیں ہونا شاہیے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اس موقت دارک کی درخواست پر سمات کی دورانے سمات مختلف محکموں نے ریپورٹس پیش کی جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیئے کہ الڈی اے کے انڈر پاسس کا حال ہم نے دیکھ لیا وہ جو لائٹس ہیں ان کا حال دیکھیں جا کر انڈر پاسس کی خصہ حالت افسوس نا دورانے سمات جوڈیشل کمیشن کی ممبر ہنہ جلانی نے ریپورٹ پیش کی اور بتایا کہ پوری کنال کا دورہ کیا ہے بارش کا پانی نہر میں جانے کے بجائے پہلے آبادی میں آ جاتا ہے پھر وہ پانی پم کے ذریعے نہر میں پھینکا جاتا ہے دورانے سمات ممبر جوڈیشل کمیشن نے سکول کے بچوں کے لیے بسیں مختص کرنے کے حوالے سے ریپورٹ جمع کرائی جس میں بتایا گیا سوائے پنجاب کالجیز اور سکولز کے کسی جگہ پر عمل نہیں ہو رہا سرکاری وکیل نے بتایا والدین بچوں کو بسوں پر بھیجنے سے گھبراتے ہیں جس پر ممبر جوڈیشل کمیشن نے بتایا کہ پنجاب سکولز کے پاس 48 سے 50 بسیں ہیں سو فیصد بچے بسوں پر آتے ہیں بہت سارے سکولز نے کہا کہ ماں باپ اس بات کو مانتے نہیں ہیں وہ اگری نہیں ہوتے کہ ہم اپنے بچوں کو جس پر ایک موڈل پیش کیا گیا کہ پنجاب سکولز اور پنجاب کالجیز بلکہ ایک ٹاؤنشپ کا پنجاب سکول ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ ادھر ہنڈرڈ پرشنٹ بچے جو ہیں وہ بسوں پر آ رہے ہیں عدالت نے الڈی اے کے وکیل کو ہدایت کی واتر ری سائیکلنگ اور گارڈننگ ایریا مختص کے بغیر دس ملے کا کوئی نقشہ منظور نہ کیا جائے عدالت نے آئندہ سمات پر ریپورٹ طلب کر کے کاروائی ملتوی کر دی